بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لئے خوشبو لگانا کیسا ہے؟ عورت خوشبو استعمال کر سکتی ہے یا استعمال نہیں کر سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت خوشبو لگا سکتی ہے عورت خوشبو استعمال کر سکتی ہے لیکن عورت کے لئے جو خوشبو استعمال کرنے کا حکم ہے وہ ایسی خوشبو ہے جس کی محق کم ہو اور رنگ اس میں غالب ہو یعنی عورت ایسی خوشبو لگا سکتی ہے اور ایسا عطر لگا سکتی ہے جس کی خوشبو اور جس کی محق دور تک نہ جاتی ہو یعنی بھڑکدار خوشبو عورت نہیں لگا سکتی ایسی خوشبو جو بہت زیادہ بھڑکدار ہو جس میں بہت زیادہ محق ہو ایسی خوشبو لگا کر عورت کے لئے گھر سے باہر نکلنا یہ بلکل ناجائز ہے چاہے کم مقدار میں لگائے ہاں البتہ گھر کے اندر اپنے شوہر کے لئے بھڑکدار اور محق والی خوشبو بھی عورت لگا سکتی ہے گھر کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر گھر کے اندر بھی نامحرم ہو تو پھر گھر کے اندر بھی ایسی بھڑکدار اور محق والی خوشبو استعمال کرنا عورت کے لئے جائز نہیں ہے حدیث کے اندر اس کی بڑی سخت ممانعات آئی ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرے تاکہ مجلس والے اس کی خوشبو اس کی محق کو محسوس کر سکے تو ایسی عورت زانیاں ہیں بڑی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے کہ عورت کے لئے بھڑکدار خوشبو ایسی خوشبو لگا کر اگر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے جس کی محق دور تک جاتی ہو اور مجلس کے پاس سے اگر گزر جائے تو ایسی عورت زانیاں ہیں حدیث کے یہ الفاظ ہے اس وجہ سے عورت جو خوشبو استعمال کرے گی جو عطر اور جو پرفیوم لگائے گی وہ ایسا عطر اور ایسی خوشبو لگائے گی جس کی محق بہت کم ہو اور دور تک اس کی محق نہ پھوٹتی ہو بلکہ کم مقدار کے اندر جو جس کی خوشبو بہت کم ہو اور رنگ اس میں غالب ہو تو ایسی خوشبو استعمال کرنا عورت کے لئے جائز ہے جس خوشبو کی محق بہت زیادہ ہو اور جس کی محق دور تک جاتی ہو ایسی خوشبو استعمال کرنا عورت کے لئے ناجائز ہے اور حرام ہے